موسیقی آخر کار عراق کے پارلیمنٹ الیکشن کے آخری نتیجوں کا اعلان ہو گیا اور ملک کے چیف الیکشن کمیشن نے الیکشن جیتنے والی پارٹیوں اور جیتنے والے تین سو انتیس میمبرز کے ناموں کا اعلان کر دیا عراقی نیوز ایجنسی کے مطابق الیکشن کمیشن کے سپوکس پرسن جلیل ادنان خلف نے میڈیا کے سامنے بریفنگ دیتے ہوئے کہا ہے کہ اس پوری مدت میں ہم نے سیاسی پارٹیوں کی شکایتوں کی جانچ کی اعتراض کی وجہ سے پانچ سیٹوں پر کچھ ہلکا بدلاؤ آیا ہے لیکن الیکشن کے اہم نتیجوں پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑا چیف الیکشن کمیشن کے بیان کے مطابق صدر دھڑے کو تین سو انتیس میں سے تہتر تقدم پارٹی کو سیتیس قانون الائنس کو تہتیس کردستان ڈیموکریٹ کو اکتیس اور الفتہ کو سترہ سیٹیں ملی ہیں جبکہ پارلیمنٹ کی باقی سیٹوں پر ملک کی تیرہ پارٹیوں کے امیدواروں اور کچھ پر آزاد امیدواروں نے الیکشن جیتا ہے بغداد سے ملنے والی رپورٹوں کے مطابق فائنل الیکشن ریزلٹ کے اعلان کے بعد اب سب کی نگاہیں عراق کی فیڈرل عدالت پر لگی ہوئی ہیں یہ عدالت تین دن کے اندر یا تو الیکشن نتیجوں کو کنفرم کرے گی یا اگر اس کو کچھ کہنا ہوگا تو اپنے نوٹ کے ساتھ وہ اس کو الیکشن کمیشن کو واپس لوٹا دے گی عراق میں دس اکتوبر کو پارلیمنٹ کے تین سو انتیس سیٹوں کے لیے ووٹنگ ہوئی تھی جس میں تقریباً اکتالیس فیصد ووٹروں نے حصہ لیا تھا اس سال اکتوبر کے شروع میں الیکشن سے کچھ دن پہلے عراق کے حرکت حزباللہ النجبہ ریزسٹنس گروپ کے سیکریٹری جنرل اکرم القابی نے کہا تھا کہ ملک کے اگلے پرائم منسٹر کو امریکہ کے کہنے پر کیے گئے سبھی سمجھوتوں کو ختم کر دینا چاہیے اور عراقی زمین سے سبھی قابض فوجوں کو باہر کر دینا چاہیے اکرم القابی نے کہا تھا کہ امریکہ کے کہنے پر کیے گئے سمجھوتے عراق کے ریسورسز کو قابض ملکوں کے پروجیکٹس کو سوپ دیتے ہیں اس لیے انہیں رد کر دیا جانا چاہیے القابی نے کہا تھا کہ اگلے پرائم منسٹر کو امریکی فوجی اڈے کے کھیل کو ختم کرنا چاہیے جو کہ گرین زون میں امریکی ایمبیسی کے نام پر کام کر رہا ہے آج اعلان کیے گئے الیکشن نتیجوں کے بعد مقتدہ صدر کی پارٹی ان الیکشن میں سب سے بڑی اور جیتنے والی پارٹی بن کر ابری ہے ان کی پارٹی کی سیٹوں کی تعداد پچھلے الیکشن کے مقابلے میں تقریباً دو گناہ ہو گئی ہے اب سے پہلے ایران کے سپورٹر سمجھے جانے والے ریزیسٹنس گروپ حجدل شابی نے ووٹنگ اور چناؤ نتیجوں میں دھاندلی کا الزام لگایا تھا عراق میں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موجودہ پرائم منسٹر مصطفی القازمی کا جھکاؤ امریکہ کی طرف ہے مقتدہ صدر کا کہنا ہے کہ عراق کو غیر ملکی طاقتوں یعنی امریکہ اور ایران دونوں کے بیچ ہونے والے ٹکراو کا میدان جنگ نہیں بننا چاہیے آخر میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ نے ابھی تک میڈیا سٹار ورلڈ یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی دبانا نہ بھولیں اور اگر آپ ہمیں فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کی خبر آپ کو صحیح وقت پر مل سکے اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت گلوبل نیوز کا یہ اپیسوڈ آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں تینکیو دنواز شکریہ جائے بھارت جائے ہند میڈیا سٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واتس اپ انسٹاگرام پیس بک اور ٹیوٹر ایکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں